لبائن لبائن یا رسول اللہ نفائن الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم ذالک فضل اللہ یؤتیه من یشاق صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبیش یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وعلا ازواج سیدنا و مولانا محمد وعلا اصحاب سیدنا و مولانا محمد مجمع کے حساب سے آواز کم ہے بلند آواز السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وآسحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک وآسحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وہاں تھی عزت و احترام کے لائق شیخ المشایخ شیخ الحدیث بالتفسیر پیر طریقت رابر شریعت مجاہد اہل سنت پاسبان مسلک رضاب حضرت خاجہ خاجگان خاجہ پیر محمد حسن الحسنی الباروی سجادہ نشین آستانہ علیہ پیر بارو کریم دامت برکاتم القدسیہ عزت و احترام کے لائق پیر طریقت رابر شریعت عالم باعمل قبلہ محترم سیزادہ پیر کاری محمد عاشق حسین الحسنی الباروی صاحب دامت برکاتم العلیہ اسٹیج کے زب و زینت بہت تھی معزز احترام و عزت کے لائق چمکتے دمکتے چہرے مشایخ اعظام علماء عزیز شان حفاظ قرآن دور و نزدیک سے تشریف لائق اس عزیم و شان تاج دار ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد کے لئے سجائے گئے پنڈال کی زب و زینت بننے والے برادران اسلام خالق کائنات مالک ارد و سما اللہ رب العالمین جلہ مجدہ الکریم کا لاک لاک فضل و احسان آستانہ علیہ پیر بارو شریف خاجہ خاجگان ولی کامل عارف باللہ فیض جافتہ پیر سباگ لجبال قبلہ خاجہ خاجگان خاجہ محمد عبداللہ بارو کریم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص پاک کے اس دن انتیس رجب شریف عرص پاک کی تقریب کو تاج دار ختم نبوت کانفرنس کا نام دیا گیا اور ہمیں اللہ پاک نے حاضری کا شرف بخشا مالک ہماری حاضری برگاہ عزدی میں قبول و منظور فرمائے سامین محترم خوبصورت بن ڈال اور عبام کا جمع غفیر علماء کرام مشایخ کی کسرت اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جذبہ ولولہ اور محنت پشیدہ ہے اللہ پاک قبلہ پیر صاحب کو سلامت رکھے صحت آفیت کے ساتھ آپ کا سایہ آل سنت و جماعت پہ قائم اور دائم رکھے جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ کی حیثیت ہوتی ہے آل سنت کے لیے قبلہ پیر صاحب مائی باپ کا ترجہ رکھتے ہیں آپ شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں علماء ہوں مدارس ہوں عقائد کا معاملہ ہو مساجد آل سنت کا تحفظ ہو ہر حوالے سے الحمدللہ کسی شفیق باپ کی طرح اپنے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ طریقہ کار پر چلتے ہوئے آج بھی آپ کا سایہ آتفت جمہور آل سنت پر وطن عزیز میں قائم اور دائم ہے اللہ پاک آپ کو نظر بس سے محفوظ فرمائے آستانہ علیہ بارو شریف کے جو صاحب ذات گان ہیں ان کی آپس میں عقیدت عدب احترام اور محبت اور اتفاق یہ قابل دید ہے اور قابل رشک ہے اللہ پاک ان کو نظر بس سے محفوظ فرمائے یہ عزت یہ محبت کا آپس میں جو بھائیوں کا اور آستانہ علیہ بارو شریف کے تمام افراد کا تعلق ہے اللہ پاک اسے مزید پختگی عطا فرمائے آزدین کے حسد اور لوگوں کی نظر بس سے انہیں محفوظ فرمائے سامین محترم کیا ولولا کیا جذبہ کیا محنت کتنے سفر ہزار ہا کلومیٹر کا سفر قبلہ خاجہ صاحب نے کیا اس اجتماع کثیر کے لیے اور لاکھوں لاکھ روپے کی اخراجات اس عظیم الشان اجتماع کے لیے اور مزے کی بات یہ ہے اپنے بزرگوں کا عرص پاک حضور کی ختم نبوت کے نام کر دیا اور بتایا ہے کہ ہمارے بزرگ ہمارے اکابرین یہ بعد میں ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ کی عزت پہلے ہے اور ہمارا مرکز و محور ذاتِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمہ ہے سارا فیض وہی سے ہی تو کائنات میں بٹ رہا ہے چاہے بغدادِ مولا ہو چاہے اجمیر کی سرزمین ہو اور چاہے حضرتِ سرکارِ دعالم علیہ السلام کے غلاموں میں سے کوئی بھی ولیے کامل ہو آستانِ علیہ سباک شریف ہو موسیٰ زی شریف ہو یا باروز شریف کی سرزمین ہو جہاں پر جو بھی ستارہ چمک رہا ہے سارا فیضان تاجدارِ ختمِ نبوت کے گمبدِ خضرہ سے آ رہا ہے ذرا سبحان اللہ اونچی آباسے میرے بھائیوں میں نے چند لمحات چند الفاظ تقریباً کم و بیش یہ آٹھ منٹ تمہیدن پیش کیے ہیں یہ ضرورت تھی تاکہ آپ کے ذہنوں کو واقع کیا جائے کہ ایک جذبہ ہے ایک لگن ہے اور مسلک کا درد ہے جو قبلہ حضرت صاحب اور اس آستانے کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اللہ پاک ہمیں بھی اس درد اور جذبہ کی خیرات عطا فرمائے ہمیں اپنے مسلک اور عقیدہ میں خالص بننے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقشے قدم پہ چلنے کا جذبہ عطا فرمائے سامین مطرم میرے ذمہ جو موضوع لیا گیا وہ موضوع بڑا سوکھا بھی ہے لیکن انتہائی اوکھا بھی ہے سوکھا اس لیے ہے کہ موضوع ہے امام حال سنت تاج دار بریلی الشاہ امام احمد رضا خان کی شخصیت ہے کتنا پیارہ اور سوکھا موضوع ہے عشق و محبت عشق و محبت ذرا اچھا اچھا عشق و محبت عشق و محبت آلہ حضرت آلہ حضرت انتہائی آسان موضوع ہے اور اس پر بولتا جائے بندہ اور سننے والا سنتا جائے اور اپنے ایمان کو تازگی بچتا جائے سامنے محترم اتنا خوبصورت اور آسان موضوع ہے اور اوکھا اس لیے ہے کہ وقت محدود ہوتا ہے کسی بھی خطاب میں آدھا گھنٹہ چالیس منٹ پچاس منٹ گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے اور ان مختصر منٹس کے اندر یا گھنٹوں کے اندر اتنی بڑی شخصیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا آپ کی کوئی ایک صفت ہو آپ کی ذات کا کوئی ایک زاویہ ہو تو بندہ اس پر گفتگو کرے وہ شخصیت جن کو رب ذل جلال نے دنیا کے سو علوم پر مہارت تامہ عطاف فرمائی ہے اور وہ شخصیت جنہوں نے ابتدائی کتب اپنے والدے گرامی سے پڑی ہیں اور خود فرماتے ہیں باقی دنیا کے سارے علوم مجھے نگاہ مصطفیٰ نے پڑھا دیئے ہیں آپ سبحان اللہ اسی طرح بولیں گے تو تقریر میں مجھے بڑا مزا آتا ہے ایسے سلو سلو دھیرے دھیرے بات کرنے کا آپ درہ تکڑے ہوں گے تو میں بھی تکڑا ہو جاؤں گا سبحان اللہ تو تنگا تکڑا کر کے آکھو جا ماشاءاللہ یوں بولتے ہیں میرے بھائیو اور بات تو پھر تاجدار اس لیے ہے کہ کہاں سے ابتدا کی جائے اور کہاں پہ انتہا کی جائے کس پہلو کو لیا جائے اور کس پہلو کو چھوڑا جائے بس تبرکا امامِ آلِ سنت کے قدموں میں ہم حاضری دینے کے لیے آپ کی قدم بوسی کرنے کے لیے ہم حاضر ہونے جا رہے ہیں آپ سنتے جائیے بس سبحان اللہ آپ کا تکڑا ہونا چاہیے آواز بلند ہونی چاہیے اور جب بات کہیں پر بھی مکمل ہو پھیرا ہو آئے آپ کی تات اس طرح آئے کہ پتہ چلے کہ واقعی مسئلہ کے حق کا آلِ سنت و جماعت پریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بیٹے ہیں جو اپنے آپ کو پریلوی کہلانے میں آر نہیں سمجھتے ہیں بلکہ آلِ سنت کا فخر سمجھا کرتے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ کون امام احمد رضا خان تاجدارِ بریلی حالات کیا تھے سیاسی حالات کیا تھے اور برے صغیر پاک و ہند کے حالات کیا تھے انگریز کا غلبہ انداز کیا تھا ہندوں کی سادشے انداز کیا تھا کادیانیوں کی سادشے انداز کیا تھا خارجیت کا حملہ رفضیت کا حملہ وغیرہ وغیرہ لمبی داستان ہے ادھر جاؤں گا تو وقت کافی لگ جائے گا امام احلِ سنت احمد رضا خان تاجدارِ بریلی یہ بات بھی سننے لیے چودہ صدیوں میں ہر دور کے اندر اللہ پاک نے اپنے دین کی محافظت کے لیے قرآن و حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے علم دین کے فروغ کے لیے عقائدِ اسلامیہ کے تحفظ کے لیے بہت بڑے بڑے لوگوں کو ربِ ذوالجلال کی طرف سے من جانِ بِاللہ ڈیوٹیاں دی گئیں ان کو علم دیا گیا فضل دیا گیا جذبہ دیا گیا وقار دیا گیا روب و دب دبہ دیا گیا ہر دور کے اندر انہوں نے اپنا کام کیا ہے اور تاریخِ اسلام اٹھا کر دیکھیں ان کے نام جو ہے سنیری حروف کے اندر آج بھی ہمیں چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں دوستو انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت امامِ حالِ سنت احمد رضاق خان تاج تارِ برے لے کی ہے ایک اور انداز سے سن لیجئے ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی خدمات ذلہ تک محدود نہیں کچھ ایسے ہیں جن کی خدمات کچھ مخصوص خطے تک جو ہے وہ محدود رہی کچھ ایسے ہیں کہ جن کی خدمات اپنے وطنِ عزیز تک محدود رہی ہیں امامِ حالِ سنت احمد رضاق خان تاج تارِ برے لی ایسے محقق ہیں ایسے مفقر ہیں ایسے فقی ہیں اور ایسے مردِ کلندر ہیں آپ نے جو خدمتِ دین کے حوالے سے ایک مجدد ہونے کے ناتے خدمات سر انجام دی ہیں ایک خطہ آپ سے مستحصر نہیں ہے اگر عرب میں جاؤگے تو بھی احمد رضا کا نام چمکتا نظر آئے گا عجم میں آوگے تو بھی احمد رضا خان کا نام چمکتا نظر آئے گا سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا اخبارات کا دور نہیں تھا بڑی توجہ دینا میرے بھائیو ٹیلی ویئن ریڈیو کا دور نہیں تھا ٹیلی فون کا دور نہیں تھا مپیل کا دور نہیں تھا اس دور کے اندر اس دور کے اندر اتنا بڑا نام بن جائے کہ افریقہ سے لوگ اپنے فتوے پوچھنے کے لیے بریلی شریف کو خط لکھیں عرب کے علاقوں سے لوگ بڑے بڑے علماء محدثین اپنے مسائل کے حل کے لیے بریلی شریف کی طرف خط لکھ رہے ہیں ہندوستان کی سرزمین بشرق و مغرب سے لوگ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کی طرف اپنے فتاوہ کے لیے خطوط لکھتے ہیں اور وہاں سے جواب موصول ہوتا ہے تو اس دور کے اندر دوستو افریقہ والے بھی امام احمد رضا کو جانتے ہیں عرب والے بھی امام احمد رضا خان کو جانتے ہیں اور ہندوستان والے بھی امام احمد رضا خان کو جانتے ہیں یہ پبل سٹی کا نتیجہ نہیں ہے تشہیر کا نتیجہ نہیں ہے یہ فیس بک کا کمال نہیں ہے اللہ نے احمد رضا کو علمی روب اور دب دبا ہی اتنا عطا فرمایا ہاں کہ آپ کے دور کے اندر زمانے پھر میں جو علم کے حوالے سے سب سے پڑا نام نظر آتا تھا وہ امام احمد رضا خان کا نام نظر آتا ہے وہ نے ایک نعرات و تقریر اگوتے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات تاجدار ختم نبو سندہ بار تاجدار ختم نبو آئیے اپنی بات کو جلدی جلدی میں آگے بڑھاتا چلا جاؤ تو دوستو جب اللہ پاک کسی بندے کو مقصد خاص کے لئے پیدا کرتا ہے اس کو زہانت بھی خود دیتا ہے علمی اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے امت و حوصلہ استقامت خلوص اللہیت اور زہد و تقوی کی دولت سے بھی اللہ پاک خود مالا مال کرتا ہے اور اسی چیز کو میرے رب نے یوں بیان فرمایا ذالک فضل اللہ یعطی ہمین شاہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے یہی تو اندال ہے چار سال کی عمر میں امام حل سنت نے ناظرہ قرآن مقدس ختم کیا ہے چار سال کی عمر میں مکمل قرآن پاک تجوید و قرآن کے ساتھ اصول و زوابط کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ اور حروف کی صفات کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں ارے چار سال کا بچہ اور قاری قرآن یہ کیسے ہو گیا ذالک فضل اللہ یعطی ہمین شاہ ادھر سے جواب آتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے جو خاص بندوں کو عطا کیا جاتا ہے پانچ سال کی عمر میں امام احمد رضا خان کسی عربی کسی عربی سے ملاقات ہوتی ہے عربی لغت میں ان سے ہم کلام ہوتے ہیں عمر پانچ سال ہے عربی میں کلام کر رہے ہیں اللہ نے ہی یہ سہانت دی ہے اللہ ہی نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے چھ سال کی عمر میں امام علی سنت ممبر پر برجمان ہوتے ہیں اور ہم بیس سال پڑھایا جاتا تھا پھر کسی استاذ کے ساتھ وہ نائے مدرس من کے بیٹھتا تھا دس سال کی محنت کے بعد کہیں اس کو افتاہ میں مہارت ملتی تھی اور تیس سال کے بعد اجازت ملتی تھی آپ فتوہ نویسی کر سکتے ہیں دس سال میں داخلہ لیا تیس سال مغز خوریاں کی رجہ جگرتے کی اسادزہ کی خدمت میں بیٹھا پڑھا پڑھایا فتوہ نویسی کی تیس سال کے بعد چالیس سال کی عمر میں کوئی جا کر کے مفتی بنا کرتا تھا یہ میرا امام احمد رضا خان ہے عمر تیرہ سال دس ماہ ہے تمام کی تمام درسی کتب کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے اور تیرہ ماہ تا تیرہ سال دس ماہ کی عمر میں میرا امام مسند افتاہ پر بیٹھ کر اپنی زندگی کا پہلا فتوہ تا کر رہا ہے نعرہ تکمیل نعرہ رسالہ رسالہ اللہ اکبر و کبیرہ سبحان اللہ اگلی رالمے لگی ہے درہ تسان دوبارہ سبحان اللہ کو قضا والاونا تک نہ کر کے آکھو سبحان اللہ آگے سنئے گا سامین محترم امام اہل سنت مجدد ملت امام احمد رضا خان تاج جارے بریلی جب اللہ پاک کسی بندے کو مقصد خاص کے لیے چُنتا ہے پیدا کرتا ہے خصوصیات بھی خود عطا فرماتا ہے اب درہ توجہ کی دئیے گا بغاور توجہ کی دئیے گا اتنی قوتِ حافظہ اتنا بڑا دماغ اتنا ذہن جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے برملا کہا ہے اور اللہ پاک کے نام کی قسمیں اٹھا اٹھا کر بتلایا ہے کہ ہم جب امام احمد رضا خان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ہم نے کوئی بھی مسئلہ آپ سے دریافت کیا ہے میرے امام نے مسئلہ بھی بتایا ہے توجہ ہے آپ کی توجہ ہے ذرا بولیے سبحان اللہ مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے کتاب کا نام بھی بتلایا ہے اور کتاب کی جلد نمبر کیا ہے وہ بھی بتلائی ہے اور آپ نے اس جلد میں صفحہ نمبر کیا ہے پاسا سجا ہے یا کھپا ہے ورکہ داکی سائٹ دائیں ہیں یا بائیں ہیں آپ نے یہ بھی بتایا ہے مسئلہ کس سطر سے شروع ہوتا ہے کس سطر پہ ختم ہوتا ہے یہ بھی بتلایا ہے ہاں ہاں حضور امام اہل سنت کے جو خلفاء ہیں جو طلباء ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو مسئلہ جس کتاب میں جس جلد میں جس سفر میں جس سطر پر میرے امام نے بتایا ہو ہم نے کھولا ہو اور اس کو کسی دوسرے سطر پہ پایا ہو جلد میں پایا ہو کسی اور سطر میں پایا ہو فرمایا جلد بھی وہی نظر آئی ہے صفحہ بھی وہی نظر آیا ہے سطر بھی وہی نظر آئی ہے یہ امام احمد رضا خان تاجدار بریری کی قوت حافظہ ہے اور میرا امام خود فرماتا ہے فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں فقہ حنفی کے جتنے مسائل ہیں وہ مسئلہ جہاں سے اخذ کیا گیا ہے اگر قرآن کی آیات سے اخذ کیا گیا تو میرے سامنے وہ قرآن مقدس کی تمام آیات موجود ہیں اور اگر حضور کی حدیث سے اخذ کیا گیا تو میرے سامنے وہ تمام کی تمام آدیث مبارکہ موجود ہیں اور اگر کسی جزی سے اس مسئلے کو لیا گیا تو وہ تمام جزیات امام احمد رضا خان کے سامنے ہیں فقہ پر اتنی مہارت رکھنے والے اتنی گہرائی میں جا کر کے سوچنے والے اور ہر مسئلے کے پیچھے جو اس کا ماخذ ہے حدیث مبارکہ یا آیت مقصہ تمام پر نکاح رکھنے والے اس فقی کا نام امام احمد رضا خان تاج تارے بریلی ہے میں سوکھا کرے نا موضوع سوکھا کرے نا تو سمجھنے سوکھا کرو تا سبحان اللہ اچاکھو تتانا ماشاءاللہ اگلی بات سنیے گا ذالک فضل اللہ یوتی ہمی شاہ اللہ کا فضل ہے جو خاص بندوں کو اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے امام احل سنت مجد ملت امام احمد رضا خان تاج تارے بریلی اللہ اکبر و کبیرہ ذرا سنیے گا بغاور سنیے گا میرے امام احمد رضا خان کا انداز کیا ہے آپ نے جس پر گریفت کر دی ہے پھر اس کو پھڑکنے کی جررت نہیں ہوئی ہے میرے امام نے گریفت کہاں کی ہے اگر کسی نے اپنی کتب کے اندر اللہ پاک کی ذات انبیاء کرام علیہ السلام کی زوات قسیہ رسالت امام علیہ السلام کی عزت و شان صحابہ کرام علیہ مردبان اہل بیت اطہار آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ردبان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زوات قسیہ کے لیے حتی کمیز الفاظ اسلاح استعمال کیے اسلام یا شاعر اسلام کے خلاف کسی نے کوئی جملہ لکھا میرے امام نے گریفت کی ہے دعوت توبہ دی ہے توبہ نہیں ہوئی میرے امام نے شریح حکم بیان کیا ہے جب شریح حکم میرے امام نے بیان کر دیا ہے پھر آج تک کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ میرے امام کی دلیل کا توڑ کر سکے آپ کے حکم شریح کے خلاف کوئی فتوہ جوابی فتوہ سادر کر سکے دوستو جواب تو بہا ہوتا ہے جہاں دلیل ہوتی ہے وجہ کیا ہے جب میرا امام گریفت کرتا ہے مخالفین نے کیا کیا پروپوگنڈا کیا کہ احمد رضا صرف ایک شاعر کا نام ہے احمد رضا صرف ایک مسلح پہ بیٹھ کر فتوے لکھنے والے مولوی کا نام ہے جو ہر کسی کے خلاف فتوہ دیتا ہے امام احمد رضا خان ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں اتنی امام احمد رضا خان پر تومتیں زبان درادیاں اور آپ کے خلاف حردہ سرائیاں کی گئی اور لاکھوں لاکھ روپے لگا کر کے ایسی کتابیں لکھوائی گئیں کہ امام احمد رضا خان کی شخصیت کو مسخ کیا جائیں کیا بجا ہے کہ جو فتوے میرے احمد رضا نے دیئے اس کے جواب نہیں لکھے گئے اس کو دلیل کے ساتھ ان کا توڑ نہیں دیا گیا میرے بھائیوں درہ توجہ کرنا دو لوگوں کی پیس ہے ایک پڑھا لکھا ہے عالم ہے سنجیدہ مزاج ہے دلیل قوی رکھنے والا ہے ایک ان پڑھا ہے جاہل ہے خامہ خوا پیس اور مغض خوری کرنے والا ہے جب دونوں کسی موضوع پہ بات کریں گے جو دلیل والا ہے وہ دلیل دے گا اگلا بندہ دفاع کی کوشش کرے گا جب اگلے بندے کے پاس دلائل ختم ہو جائیں گے الفاظ ختم ہو جائیں گے پھر کالی دے گا پھر بکواس کرے گا پھر الزام لگائے گا پھر موضوع سے ہٹ جائے گا تو یہی کیفیت ہے ہندوستان میں جتنے لوگوں کو ویرید نے خریدا تھا وہ سارے مل کر کے بھی امام احمد رضا کے ایک فتوے کا جواب نہیں دے سکے کالیاں دیتے رہے خلاف لکھتے رہے کتابیں لکھتے رہے احمد رضا کی شخصیت کو مسخ کرتے رہے دلیل سے آج تک کوئی ایک جواب بھی نہیں دے سکا ہے وجہ کیا ہے وادی رضا کی ہے کوئی حمالہ رضا کا ہے جس حمد دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس حمد آگئے ہو سکے 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 بٹھا دیئے ہیں احمد رضا کے کلم میں رب نے اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ احمد رضا نے جو لکھ دیا ہے قیامت دعا سکتی ہے کوئی مائی کا لال توڑ نہیں دے سکتا ہے فیضان امام احمد رضا فیضان امام رضا فیضان امام رضا شان امام رضا مقام امام رضا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ سامین مطرم میں وضاحتوں میں نہیں جا رہا مجھے گھنٹے کی آج اجازت ہے لیکن میں گھنٹے سے بھی دس پندرہ منٹ کم لگانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک علماء کی لائن بیٹھی ہے ایک علماء علماء کثیر بوجود ہیں لہذا میں وقت جو ہے میں نے سوا پر سٹارٹ کیا ہے اور امید ہے کہ میں ایک بجے تام پذیر کر دوں گا اس لیے میں وضاحتوں میں نہیں جا رہا اشارے سمجھتے جائیے سبحان اللہ بولتے جائیے ذرا بولیے نا سبحان اللہ میرے بھائیوں ذرا توجہ کیجئے میرے امام محمد رضا خان نے عبارات پر عبارات پر پکڑ کی ہے میرے آقا پاک علیہ السلام کی ذاتیں کچسیہ کے لیے جنہوں نے چو لکھا میرے امام نے گرفت کی ہے دعوت توبہ دی ہے دعوت توبہ تین بار دی ہے توبہ طائب نہیں ہوئے میرے امام نے شریح حکم بیان کر دیا ہے اللہ پاک کی ذاتیں کچسیہ کے لیے جنہوں نے غلط الفاظ لکھے عقایت کو گھڑا میرے امام نے ان کے خلاف لکھا ہے گرفت کی ہے شریح حکم بیان فرمایا ہے اب سنیے بڑی توجہ سے سنیے گا سنیے گا دوستو چار لوگ تھے توجہ دینا چار لوگ تھے ان چار لوگوں کی ٹوٹل دس کتابیں ہیں اور ان دس کتابوں کو میرے احمد رضا نے پڑا ہے اور تقریبا سو عبارات پر احمد رضا نے گرفت کی ہے بات توجہ سے سنیے گا تاکہ میرا میرا یہ نکتہ میرے یہ بات ضائع نہ ہونے پائے آپ کی توجہ ہے بولیے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ میں توجہ دلا رہا ہوں تاکہ میری بات ذہن میں بیٹھے ضائع نہ ہو عقیدہ پختہ ہو ایمان تازہ کر کے جائیں اب سنیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں بڑی توجہ سے سنیے گا دوستو ٹوٹل چار لوگ ہیں چار لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان کی تعداد آٹھ دس ہے ان آٹھ دس کتابوں کی جو عبارات ہیں اختلافی وہ تقریبا سو کے لگ بھگ ہیں میرے امام نے ان کو اخص کیا ان پر تحقیق فرمائی ان پر گریت فرمائی ان پر شریح حکم کا اطلاق فرمایا اب جواباً کیا ہوتا ہے جواباً کیا ہوتا ہے کوئی کسی کی شخصیت کو اچھالتا ہے اگلا بندہ اس کی اخصیت شخصیت کی ٹو میں پڑ جاتا ہے کہ تم نے میرے لئے یہ کہا میں اس کے لئے یہ کہوں گا اب انہوں نے جواباً احمد رضا کی کتابوں کو کنگھالا ہے پڑھا ہے میرے احمد رضا کی دس کتابیں نہیں ہیں ایک ہزار کتابیں ہیں ایک ہزار اس دور کے علماء نے احمد رضا کی کتابوں کو کنگالا کہ کہیں پکڑ کر لیں اس کے بعد آنے والی نسل نے احمد رضا خان کی کتابوں کو کنگالا کہ ان کی پکڑ کر لیں ان کے بعد آنے والوں نے احمد رضا خان کی کتابوں کو کنگالا میرے امام کو پردہ کیے سو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں احمد رضا کی ایک ہزار کتابیں دنیا میں موجود ہیں تمام مخالفین نے ایڈی چوٹی کا زور لگا کر سو سال متعلق کرنے کے بعد بھی یہ احمد رضا کا کلم ہے ایک عبارت پر بھی کسی نے شریف گرفت نہیں کی ہے جس کی ایک ہزار کتابیں ہو اور مخالفین ایک صدی گدار دیں ایک لکتہ بھی غلط ثابت نہ کر سکیں اس محقق کو اس مجدد کو اس مفسر کو اس مفقر اسلام کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے لارے تکبیر لارے رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فائضان امام رضا اللہ اکبر و کبیرہ ماشاءاللہ آپ بات سمجھنے والے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے عقائد و نظریات کو مزید پختگی عطا فرمائے بولئے سبحان اللہ آگے چلتے ہیں بولئے بولئے میرے امام احمد رضا خان تاجدار بریلی نے جن لوگوں کی گریفت کی ہے انہوں نے امام حل سنت کے خلاف جو پروپوگنڈا کیا وہ پروپوگنڈا انہوں نے مکہ تل مکرمہ حجاز مقدس کی سرزمین پر بھی پھیلانے کی کوشش کی ہے میرا امام حجی بیت اللہ کے لیے اللہ پاک کے گھر میں حاضر ہے اس وقت کے قاضی القضا ترک حکومت ہے یہ بات رہتا تھکنا ان نجدیت کی حکومت نہیں تھی یہ ڈاکو ہیں یہ خاصب ہیں سلطنت عثمانیہ کو یہ توڑنے والے ہیں انگریز کے ساتھ ان پر گٹھ چوڑ کر کے انہوں نے مسلمانوں کی سلطنت کو چھینہ ہے اور وہاں پر سعودیت کی صورت میں یہودیت کو انہوں نے لانچ کرنے کی کوشش کی ہے آج دنیا جانتی ہے حرم کی سرزمین پر عرب کی سرزمین پر بودھ خانے قیم کیے جا رہے ہیں جوہے خانے قیم کیے جا رہے ہیں شراب خانے قیم کیے جا رہے ہیں میرے بھائیوں مدینہ تل مدبرہ ہو یا مکہ تل مکرمہ ہو وہاں شہود اور نصارہ عام چلتے پھرتے ہوئے اور سہر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس طرف عرب کی سرزمین کو لے جایا جا رہا ہے اگر کسی کو اس بات پر یقین و اعتماد نہیں ہے تو دوستو اللہ اکبر و کبیرہ اللہ اکبر و کبیرہ انگریز نے سادش کی ہے اور سادش کے بعد دنیا کو بتایا ہے ہم نے سلطنت عثمانیہ کو کیسے توڑا ہے انگریز میں فلم تیار کی لارنس آف ریویہ اور لامنس آف ریویہ کے اندر بتایا ہم نے کس طرح ان کو توڑا ہے انگریز میں فلم ہے اس کو انہوں نے اردو ڈبنگ کے ساتھ آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے خود امریکہ والوں نے بنائی ہے اور بتایا ہے ہم نے سلطنت عثمانیہ کو کیسے توڑا ہے اگر اخلط ہونا اتھے کی نہیں ہونا اور بھائی یہ خاصب ہیں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑ کے غلبہ کیا ہے اس سے پہلے جو ترکوں کا دور گدرا ہے ہر دور میں وہاں یا رسول اللہ کہنے والے رہے ہیں اور سبحان اللہ تعاکھو جا امامِ سلطنت پہنچے مکت المکرمہ کے اندر آپ کے خلاف قاضی عدالت کو درخواست طائر کر گی جناب ہندوستان سے ایک مولوی آیا ہے نبی کریم علیہ السلام کے علم کو اللہ پاک کے علم کے برابر بناتا ہے بتاتا ہے اور بھی ترہ ترہ کے ان کے معاملات ہیں امام احمد رضا خان تاج دارے بریڈی کو طلب کیا گیا امامِ سلطنت مکت المکرمہ کی عدالت میں حضر ہوا قاضی القضا بھی موجود ہیں شریفِ مکہ بھی موجود ہیں احمد رضا خان آپ کے خلاف یہ درخواست آئی ہے میرے امام سے پوچھا گیا آپ کا موقف کیا ہے فرمائے موقف میں غدن میں دوں گا میں لکھ کر دوں گا اور کل پیش کروں گا لیکن یہ بتاؤ آپ کو جواب اردو میں چاہیے یا عربی میں چاہیے جواب اردو میں چاہیے یا عربی میں چاہیے کہاں ہم عربی ہیں عربی میں مل جائے تو بہت عالی ہوگا ایک رات کے اندر میرے امام احمد رضا خان نے کتاب لکھی ہے اور نام الدولت المکیہ لکھا ہے آقا پاک علمی غیب کے لیے عقائد حال سننہ کیا ہے ہمارا نظریہ کیا ہے ہماری سوچ کیا ہے قرآن و حدیث کے دلائل دیئے صبح و کتاب تیار کی قاضی عدالت کو پیش کر دی انہوں نے پڑھنا چاہا فرمایا ایسے نہیں پڑھا جائے گا ایک عالم دین کھڑا ہو جائے گا میری کتاب عرب و عجم کے آئے ہوئے علماء جو حج کی نیت سے آتے تھے وہ قاضی مکہ کی عدالت میں دن کو پیٹھا کرتے تھے استفادہ کیا کرتے تھے میری کتاب کو ایک عالم دین کھڑا ہو کے پڑھے گا باقی سمات کریں گے اور تمام عرب و عجم سے آئے ہوئے وہ کہا کو اور پتانا کہ احمد رضا نے جملہ غلط رکھا ہے کوئی سرف کی غلطی ہو نعف کی غلطی ہو کوئی سکھ کی بات یا استطلال کی بڑھتی ہو یا غلطی ہو استطلال کی غلطی ہو کوئی شان نزول کی غلطی ہو کوئی تمکتس کتاب کی آیت مبارکہ سے استطلال کرنے کی کوئی حدیث کی سنت کی یا حوالے کی غلطی ہو احمد رضا حاضر ہے کتاب پڑھی گئی جب میرا امام تلیز دیتا ہے آیت رکھتا ہے پھر اس سے یہ آقا پاک کا علم خیب ثابت کرتا ہے علم خیب کے جب میرے آقا امام اہل سنت نے اس کی تقسیم کی ہے اس کی اقشم بیان فرمائی ہے پھر آدیز سے دلیل دیئے ہیں پھر مخالفین کی کتابوں سے دلیل دیئے اکابرین کی کتابوں سے دلیل دیئے سنتے گئے حیران ہوتے گئے سنتے گئے حیران ہوتے گئے سنتے گئے حیران ہوتے گئے ارے ارے کہاں کہاں احمد رضا کو شاہ پاش دے کبھی دیکھتے ہیں کہ ہے اجمی اتنی پیاری عربی کہ عرب والے حیران رہ گئے ہیں کبھی دیکھتے ہیں نہ کتاب ہے نہ لیبریری ہے حوالے پہ حوالہ حوالے پہ حوالہ اتنے حوالے کہاں سے آئے کبھی دیکھتے ہیں حدیث لکھتے ہیں سندت بھی بیان کرتے ہیں مطن بھی بیان کرتے ہیں ایک ایک حدیث کے کئی کئی حوالے بھی بیان کرتے ہیں پھر جو استطلال کا اندار فائضان امام احمد رضا اللہ اکبر و کبیرہ لوگوں جس کے کلم جس کے کلم میں اتنی مضبوطی ہے کہ کوئی حرف اور کسی اپارت کی بھی غلطی نظر نہ ہوئے اور پھر عقیدہ اور استطلال اور فکر بیان کرنا عقائد بیان کرنا وغیرہ وغیرہ اپنے موضوع کا حق ادا کرنا یہ امام احمد رضا خان کی مضبوطی ہے اللہ اکبر و کبیرہ نہ عجم والے جس احمد رضا کی تحریر کو توڑ سکے موقف کو کمزور کر سکے اور نہ ہی عجم والے امام احمد رضا خان سے مو مور سکے اس ہفتی کو امام حل سنت امام احمد رضا خان تاج دور بریری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میں ایک تھوڑی یہ گالت سمجھ ہے نا سمجھ آئے سمجھ آئے ضرور کوئی گالت سمجھ آن دی بھئی ہے نا ایک گفتگو کرامنا تا مقصد کیا آئے پیر صاحب نے اجنا موضوع دیتا ہے اجنا مقصد کیا آئے وٹا پٹو تا اج کل کتھاؤں مفتی نکلا کھلے کتھاؤں مصنف نکلا کھلے کتھاؤں محقی کے نکلا کھلے یہ رہی دی یہ رہی مردی آن دی ایران نے چو پیسہ گھن کے صحابہ دے خلاف کتابیں لے چھوڑے اتنی موٹی اتنی مہنگی مہنگی صفات والی کتاب اصلح الامام الحسن حضرت امام حسن مجتمع نے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی اس کے خلاف کہ وہ بیعت صحیح نہیں تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے خلاف اتنی موٹی کتاب لاکھوں روپے لگا کر مفت تقسیم کی گئی اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین سال پہلے ایک شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے دفاع میں مناظرے کر رہا ہے اور آج ممبر و میراب پر بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے خلاف بھگ 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 کر رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کچھ سال پہلے افضلیت شیخین کریمین پر بیس کر رہا ہے تلائل دے رہا ہے کہ امت میں سب سے افضل حضرت سرکار ابو بکر سگیق ہیں پھر حضرت امیر بن خطاب پھر حضرت عثمانِ غنی پھر حضرت مولاِ کائنات حضرت علی شیرِ خدا رضوان اللہ تعالیٰ نے مجموعی اور آج وہی شخص کتابیں لکھ رہا ہے میراب و میمبر پر بیٹھ کے افضلیت سدیق اکبر کا انکار کر رہا ہو یہ اچانک دو تین سالوں میں کیا ہو گیا یہ پیسہ ہے جو بڑے بڑے کو دبو دیتا ہے یہ ایران سے آئے ہوئے مال ہے جنہوں نے کتی نشینوں کو خمئے درکار ہو فتاوہ رزویہ میں احمد رضا خان کی تحریر ہماری آج بھی رہنمائی کر رہی ہے تاجدارِ ختمِ نبوہت فیضانِ امامِ احمد رضا فیضانِ امامِ احمد رضا اشک و محبت اشک و محبت اعلا حضرت اچھی آواز میں جواب دے اشک و محبت اشک و محبت حضرت اللہ اکبر و کبیرہ سنینے گا سامینِ محترم امامِ احلِ سنت احمد رضا خان تاجدارِ برینی اقیدہ کوئی بھی ہو میں چیلنج کرتا ہوں آج جنہیں اقیدہ کوئی بھی ہو میں چیلنج کرتا ہوں آج جتنے اختلافی مسائل ہیں ہر مسئلے پر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر مضبوط موقف آپ دلائل کی روشنی میں امام محمد رضا خان نے ایک نہیں دو نہیں کئی کتابوں کے اندر اپنا موقف بیان کیا ہے اور قرآن و حدیث کے دلائل دے کر کے آپ نے موقف بیان کیا ہے امام محمد رضا خان آپ نے جو ایک ہزار کتابیں امت کو اطاف فرمائی ہیں ان میں بالخصوص جو آپ کا فتاوہ ردویہ شریف ہے جو پچھلی دس ایک ہزار سالوں احمد رضا خان کے خلاف تحقیق کر رہا ہے دوسری کتابوں اردی کتابوں سے نکنے لگا لگا کر کتاب لکھنے والا جناب کہ اب تحقیق کا دروازہ بند ہو چکا ہے تحقیق کا دروازہ ہے پہلے احمد رضا جتنا علم دولانا احمد رضا جتنی سامر شوکر طلا امام محمد رضا جتنا فہمو تجبر طلا تجھے ایک گلی میں مسجد کا امام سمجھا جاتا ہے اور پورا محلہ بھی نہیں جانتا کہ مولوی صاحب کون ہیں اور احمد رضا وہ ہے جن کو عرب والے بھی سلام کرتے ہیں عجم والے بھی سلام کرتے ہیں میں بڑے مختصر انداز میں بات پیش کرنے چاہتا ہوں نعرہ تکویر نعرہ رسالہ کے در پہ بیٹھا ہے نہ کسی کی مراعات کو میرے احمد رضا خان نے قبول کیا ہے نہ آپ کے معاونین ہیں نہ آپ کی مراعات ہیں آپ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں فتاوہ نویسی بھی کرتے ہیں آپ ترجمہ قرآن بھی نکھتے ہیں مختلف تو دوستو اپنی پہچان بنایا ہے اپنی تشخص بنایا ہے اور گھرے اور کھوٹے کے اندر فرقہ میار پتا دیا ہے کہ سنی ہونا آسان ہے پہلوانا آسان ہے لیکن چودہ سو سالہ جمہور امت کے عقائد و نجریات پر صحیح معنوں میں کاربند وہ ہوگا جو اہل سنت ہوگا اور فکر امام محمد رضا خان پہ چلنے وقت دیا ہے میں نے مان لیا ہے یہ سنی ہنفی بریلوی کی پہچان ہے میرا امام جب سائیوں کے دربار میں گیا آقا پاک علیہ السلام کی مبارک جالیوں کے سامنے زندگی بھر حضور آپ کی عزتوں پہ پہرہ دے دے کے آیا ہے احمد رضا آقا مجھے ہندوستان کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا میں نے یہی کہا لوگوں مجھے جو کہنا ہے کہتے رہو میرے حضور کے لیے ایک لفظ بولا تو احمد رضا خان تمہاری زبان کھیچ لے گا احمد رضا خان تمہارا رد بھلی کرے گا حضور آپ کی عزتوں کا پہرے دار یہ نوکر غلام احمد رضا کے قدموں میں حاضر ہے مواجے شریف کے سامنے میرا امام بیٹا ہے آس لگائے آقا خواب میں تو کئی بار جلوہ دیا ہے آج ظاہر میں دیکھنے کے لیے دل کر رہا ہے رات گزری دیتار نہ ہوا اگلی رات میرے آقا امام احمد رضا خان تاج تارے بنیلی آقا پاک علیہ السلام کی سنیری جالیوں کے سامنے روح پروح حاضر خدمت ہیں دنیا گھروں کو چلی گئی یہ غلام اپنے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں آقے بند ہیں درود و سلام کی صدائیں ہو رہی ہیں لبواہ ہیں آقے بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک ترکی ہے ہاں ہاں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے ترکی ہے یا رسول اللہ سا مومن ہو مومنوں پہ روف الرحیم خطیب اسلام ملک پاکستان میں آل سنت کا ایک عظیم نام حضرت علامہ قاری محمد طاہر تبسم صاحب پہلی مرتبہ آستانہ علیہ بارو شریف کی سرزمین پر تشریف لائے دل کی گہرائیوں سے عالم و سالم مرحبہ کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آل سنت کا ایک خوبصورت نام ہے میں اغساسار کے ساتھ اپنے اختتامی کلمات پیش کر رہا تھا آپ کی توجہ ہے توجہ ہے سبحان اللہ بولنا پڑے گا پوری توجہ لیتا ہوں تو بات کرتا ہوں بولو سبحان اللہ نہیں 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 مٹھا 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 ذرا تکڑا کر کے آنکھو اور یار اچھا کر کے آنکھو میں فتاوہ رضویہ شریف کی بات کر رہا تھا فتاوہ رضویہ شریف سے پہلے ایک اور ہندوستان میں فتاوہ ہے جس کا نام فتاوہ عالمگیری ہے ذرا سننا بہت مختصر وقت میں سننا فتاوہ عالمگیری وقت کا باتشاہ ہے اور انگزیب عالمگیر وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے بڑی توجہ دینا وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان کے لوگوں کو ایک مکمل فتاوہ مل جائے جس میں تمام کے تمام شریعہ کام تقریبا دینیات کی اسلامیات کے حوالے سے موجود ہوں اس کام کے لیے ایک دس رکنی کمیٹی بنائی جاتی ہے جن میں بڑے بڑے نام بر علماء شامل ہیں اور ان میں وزیر مملکت بھی ہیں اور بادشاہ خود بھی شامل ہے پھر پچاس علماء کو پورے ہندوستان سے جمع کیا جاتا ہے جن کی ڈیوٹی ہے یہ فتاوہ تیار کرنا ہے پھر ان پچاس کے ساتھ اور مزید ان کے ساتھ اور متعلقین ہیں ٹوٹل پانچ سو افراد ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو فتاوہ عالمگیری دیا جائے ان دوستوں پانچ سو لوگوں نے جن کے سامنے بظاہر پچاس علماء ہیں دوستان کے چوٹی کے محدثین ہیں مفسرین ہیں اور فقہا ہیں اپنے اپنے فن میں ماہر ہیں ان کو شاہی مراعات دی گئیں ان کو رہائشیں دی گئیں ان کو دنیا بھر کی کتابیں ان کو مہیا کی گئیں ان کو اکاغس مہیا کیا گیا ان کو تمام کی تمام زہولیات ان کو دنیا کے کاروبار سے مستثناء کر دیا گیا تو دوستو آٹھ سال کی مدت میں انہوں نے فتاوہ عالمگیری تیار کیا ہے جس کی چھے جلدیں ہیں سمجھنا سمجھنا سمجھ کر بولنا سبحان اللہ سمجھنا ہے تو مت بولنا دوستو پانچ سو علماء آٹھ سال محنت کرتے ہیں اور تمام شاہی خزانے کا مو کھلا ہوا ہے اور شاہی مراد حاصل ہیں اور پچاس آٹھ سال کے بعد چھے جلدوں میں فتاوہ رزویہ قوم کو دیا جاتا ہے یہ احمد رضا خان ہے ہاں ہاں نہ کسی کسی باکشاہ کے در پہ بیٹھا ہے نہ کسی کی مراعات کو میرے احمد رضا خان نے قبول کیا ہے نہ آپ کے معاونین ہیں نہ آپ کی مراعات ہیں آپ پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں فتاوہ نویسی بھی کرتے ہیں آپ ترجمہ قرآن بھی لکھتے ہیں مختلف موضوعات پر آپ جو ہے اپنی کتابیں بھی لکھتے چلے جا رہے ہیں لیکن امام احمد رضا خان نے ایک فرد واحد نے بغیر کسی کی مالی سپورٹ کے امت کو فتاوہ رضویہ دیا ہے پانچ سو علماء نے چیز جلدوں میں فتاوہ دیا ہے میرے احمد رضا نے تنہا امت کو تیس جلدوں کا فتاوہ رضویہ عطا کر دیا ہے عشق محبت عشق محبت عالی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عالی حضرت عالی حضرت امام رضا تو دوستو سنو تو سہی نا سنو تو سہی اتنا بڑا نام ہو اتنا بڑا قد کات ہو کہ آج تک آج تک حدیث کے جتنے سلسلے آ رہے ہیں کسی نہ کسی جہد سے وہ چلتے چلتے امام محمد رضا خان تاج دورے برینی کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں آج ملک کے بڑے بڑے نامر علماء مفسرین محققین ان کے اسادزہ ان کے اسادزہ اسادزہ کے اسدادہ پر دادا اسادزہ میں امام محمد رضا خان کا نام نظر آ رہا ہے لوگوں اور ابو حجم کے اندر جب آہل سنت کو مس کیے جانے کی کوشش کی گئی لوگوں نے سنی کہلانا جن پر کل تک وحبیت کی چھاپ تھی انہوں نے کہا ہم بھی آہل سنت ہیں اب کیسے پتا چلے گا سچا سنی قور ہے صحیح سنی قور ہے اصلی سنی قور ہے تو ہمارے علماء نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ فیصلہ تب ہوگا جب کوئی سنی بھی کہلائے گا بریلوی بھی کہلائے گا ہاں سنیت کی چھتری میں جب سب نے چھپنا چاہا تو ہمارے علماء نے بریلویت کو اپنی پہچان بنایا ہے اپنی تسقص بنایا ہے اور گھرے اور کھوٹے کے اندر فرق کا میار بتا دیا ہے کہ سنی ہونا آسان ہے کہلوانا آسان ہے لیکن چودہ سو سالہ جمہور امت کے عقائد و ندریات پر صحیح معنوں میں کاربند وہ ہوگا جو اہل سنت ہوگا اور فکر امام محمد رضا خان پر چلنے والا ہوگا اے شاک سبحان اللہ اے امام محمد رضا خان کیا آبا تاجدار بریلی ہے سوکھا ہے سوکھا ہے کہ کوئی اپنے آستانے پہ بیٹھ کے دولوے مولوی احمد رضا ہائے سوکھا ہے کہ کوئی کہے کہ جناب احمد رضا پہ تحقیق ختم تو نہیں ہو گئی سوکھا ہے کہ کوئی جس کے موں میں جو آئے میں کہتا ہوں سنو احمد رضا کے خلاف حرزہ سرائیاں کیا گئی پروپو گھنڈے کیے گئے لوگوں نے بد سبانیاں کی ہیں لیکن ان سے ہمیں گلا نہیں ہے ان کی گردنوں پہ ہاتھ تھا احمد رضا کا ان کے بڑے بڑے اکابرین کی جولے ہلائی ہیں احمد رضا نے زور کلم سے تحقیق سے میرے امام نے ان کو ثابت کیا ہے کہ وہ باطل ہیں اور یا رسول اللہ کہنے والے ہاں کہیں وہ چیخیں وہ چلائیں وہ جو کچھ کریں ان کا حق بنتا ہے تو سنیت کا سنیت کا دعویٰ بھی کرتا ہے احمد رضا کی گلی کا فقیر بھی کہلاتا ہے احمد رضا کو حقیر بھی بتاتا ہے سول 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 یا تو یا تو باغی ہو جا آل سنت کے نام پہ گلے بھرنا چھوڑ دے مریدوں کو لوٹنا چھوڑ دے بغابت کر لے براغت کر لے احمد رضا کی تصانیف کا دھوالہ دینا برد کر دے شاہ خالص سنی بن جا اور بتا دے کہ احمد رضا وہ ہستی ہے کہ جس نے جو لکھ دیا ہے کہ احمد آ سکتی ہے کوئی دلائر کی روشنی میں احمد رضا کو راد نہیں کر سکتا ہے لا تکبیر لا رسالات عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عشق و محبت عشق و محبت عالی حضرت عشق و محبت عشق و محبت اللہ اکبر و کبیرہ آل سنت کا ایک اور بہت بڑا نام ہمارے اسٹیج کی زیب و زینت ہے یہ پیر بارو شریف کا فیضان ہے کہ آل سنت کے جتنے نام بر شخصیات ہیں یہاں پر یہاں پر بڑی عزت کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور زیارت بھی کرواتے ہیں کلام سے مشرف بھی فرماتے ہیں آپ درہ تشریف رکھیے گا میں اختتامی کلمات میں میری گھتگو ختم ہو چکی ہے میں نے آج حضرت امام محمد رضا خان کے اشار کی طرف بلکل نہیں جانا تھا لیکن میرے کان میں آ کر کے کہنے والا کہ گیا ہے کہ آل حضرت کے شیر ضرور پیش کرنے ہیں میں نے تو صرف بتانا تھا کہ ہماری پہچان بریلویت ہے ہماری تحقیق کا دروادہ امام محمد رضا خان ہے امام محمد رضا خان جو لکھ دیتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا احمد رضا نے لکھ دیا ہے میں نے مان لیا ہے یہ سنی ہنفی بریلوی کی پہچان ہے میرا امام جب سائیوں کے دربار میں گیا آقا پاک علیہ السلام کی مبارک جالیوں کے سامنے زندگی بھر حضور آپ کی عزتوں پہ پہرہ دے دے کے آیا ہے احمد رضا آقا مجھے ہندوستان کے لوگوں نے کیا کیا نہیں کہا میں نے یہی کہا لوگوں مجھے جو کہنا ہے کہتے رہو میرے حضور کے لئے ایک لفظ بولا تو احمد رضا خان تمہاری زبان کھیچ لے گا احمد رضا خان تمہارا رد بھلی کرے گا حضور آپ کی عزتوں کا پہرے دار یہ نوکر غلام احمد رضا آپ کے قدموں میں حاضر ہے مواج شریف کے سامنے میرا امام بیٹھا ہے آس لگائے آقا خواب میں تو کئی بار جلوہ دیا ہے آج ظاہر میں دیکھنے کے لئے دل کر رہا ہے رات گزری دیدار نہ ہوا اگلی رات میرے آقا امام محمد رضا خان تاجدار بریلی آقا پاک علیہ السلام کی سنیلی جالیوں کے سامنے روح پروح حاضر خدمت ہیں دنیا گھروں کو چلی گئی یہ غلام اپنے آقا مولا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے آقے بند ہیں درود و سلام کی صدائیں ہو رہی ہیں لبواہ ہیں آقے بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیگ تیرے پاک درکی ہے ہاں ہاں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤں کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے درکی ہے یا رسول اللہ سا مومن ہوں مومنوں پہ روح فر رحیم ہو سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے آقا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں دیدار کا شربہ چاہتا ہوں رات گدرتی رہی رات پویتے بیردردانوں سکتی نیندر آوے درد مجانوں یاد سجندی ستیا آن جگاوے ایک گھڑی آئی جب بے قراری پڑ گئی جب تڑپ پڑ گئی جب استراب جب استراب کی قیفیت میں آگئے اور جب صبر کا جام چھلکنے لگا آنکھیں بند کر لیں آقا یا رسول اللہ اب قرار نہیں ہے اب بیچینی ہے اب استراب کا عالم ہے آپ نے فلبدی حضور کی بارگاہ میں ارز کیا وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں آخیر کرا جنا وطیعت اٹھی ساتھ میں نکلا بیسا سبحان اللہ تکڑا گھر کے اکھائے جا وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں رات کی کوئی گھڑیاں ہیں میرا امام امام احمد رضا خان حضور کی چوکٹ پر ہے نظریں چھکی ہیں آنکھیں چھمہ چھم برس رہی ہیں وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ہر چراغیں مزار پر قدسی کیسے پروانوار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دست تہبہ کے خار پھرتے ہیں اس گلی کا گداہو میں جس میں مانگتے تاج دار پھرتے ہیں لکھتے گئے لکھتے گئے آخر میں حد کر دی تیری کیوں کوچھے تیری کیوں پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں احمد رضا تجھے کون پوچھے گا تجھے جیسے ہزاروں پھرتے ہیں جب آپ نے یہ آجی کی انتہا کی میرے آقا پاک علیہ السلام کی رحمت کے دریام جوش آیا اللہ اکبر میرا امام کہتا ہے اللہ با خدا میں سویا نہیں تھا میری آنکھ نہیں لگی تھی میں جاگتا تھا میں نے سر کی جاگتی آنکھوں سے دیکھا سنیری جانیوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں میں نے رخ جیبہ ودہا کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے نارا تکریر نارا رسالات یہ میرا امام ہے یہ میرا امام ہے اور سنو سنو انگریز کے ریالوں پہ پکنے والوں اور اور ایران کے مالوں پہ پکنے والوں تم تو کوڑی کوڑی کے لیے پک گئے ہو میرا امام وہ ہے جب سچے موتیوں کا تھال دربار میں رکھا گیا حقیدے کو خریدنے نہیں آئے تھے محقق سے ہٹانے نہیں آئے تھے غیرت کا سودہ کرنے نہیں آئے تھے صرف ہمارے نواب کے لیے کچھ شیر لکھ دو میرا امام طلب گیا یہ قلم میں نے عزت رسول پہ بیج دیا ہے احمد رضا تمہارے نواب کے لیے لکھے گا لے آؤ کلم دھبات اٹھا لو اپنے موتی لکھا وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ جمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دھوا نہیں وہی لا مقا کے مکی ہوئے سبحان اللہ آکھنا بوسی میرے بھائیو آکھنا بوسی آکھنا بوسی آہا جنگہ تکڑا کر کے وہی لا مقا کے مکی ہوئے سارے عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقا وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں سارے عرش پر ہے تیری گذر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شہ وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جا تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں تیرے سامنے یوں تبیلچے وہ سہا عرب کے دڑے بڑے بھائی جانے مونے زبان نہیں نہیں بلکہ جس انہیں جانے ہی با خدا خدا کا یہی ہے دھر نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جہاں نہیں تو وہاں نہیں لکھ دیا جاؤ یہ نات بھی سنا دینا اور یہ مکتہ تمہارے نواب کے لیے ہے کرے مدہا اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا ہاں جب لوگوں نے کہا امیر المجاہدین نے کوئی پیسے لیے ہیں تو مینار پاکستان لاکھوں کے مجمع میں بابا جی نے کہا تھا تم دس کروڑ لے آنا تو خادم رنوی کی کیوٹی کی بھی خرید نہیں لگا سکتے ہاں وہی ریز بھی احمد رضا کا نوکر ہے ریز بھی رضا سے ہے فرمایا کرے مدہا جب بات پوری ہوتا دات دینا کھل کے دینا اٹھ کے دینا کرے مدہا اہلِ دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رہے نہ نہیں جاؤ بتا دینا احمد رضا کا کلم اس کی شخصیت اس کی ذات سب کچھ عزتِ رسول پہ بیک چکا ہے میرے خون کی سیاہی میرے کلم کی روشنائی کا آخری کترہ بھی نکلے گا عزتِ رسول کے لیے ہوگا نواب کو بتا دینا احمد رضا اس مردِ کلمدر کا نام ہے جس کا چینہ بھی عشقِ رسول ہے جس کا مرنا بھی عشقِ رسول ہے عشقِ محبت عشقِ محبت حضرت عالی حضرت عشقِ محبت عشقِ محبت عالی حضرت عالی حضرت فیضانِ امامِ رضا جاری رہے گا آجدارِ ختمِ نبوہ زندہ آباز آستانہ عالی حبیر سواق شریف آستانہ عالی حبیر بارو شریف علماءِ اہلِ سنت لوگو آستانہ عالی حبیر بارو شریف رکھو حضور شیخ المشایخ شیخ الحدیث بات تفصیل رضوی تیرا نام رہے گا حضور قبلہ پیر صاحب میں نے پہلے عرض کر دیا اس وقت آلِ سنت کے لیے مائی باپ کا درجہ رکھتے ہیں جب تمام وطنِ عزیز کے سنیوں کے لیے آپ کا سایہ آپ کی شفقت کسی شفیق باپ کی طرح ہے آپ حیات ہیں اللہ پاک آپ کو صحت کے ساتھ رکھے آپ ہماری آس ہیں امید ہیں کہ ملک کے پاکستان میں جہاں بھی مسئلہ کے آلِ سنت کے خلاف کوئی ایک بات کرتا ہے اس سے اتنا موت توڑ جواب دیتے ہیں کہ قیامت تا خاموش ہو جاتا ہے اس عزیم و شان تاج دار ختم نبوت کانفرانس کا مقصد بھی یہی ہے اور میرے زمان فکر رضا شخصیت اعلی حضرت لگانے کا مقصد یہی تھا میں نے بتا دیا پہلے بھی تا کہ آپ کو باور کرایا جائے کہ امام احمد رضا خان کے نظریات تاکیقات سے ٹکرانا یہ کسی سچے سنی کا کام نہیں ہے اور لفظ بریلوی سے خائف ہونا آر کھانا شرمندہ ہونا یہ احمد رضا خان کو صرف بارو والوں نے اپنا امام نہیں مانا میں نے ابھی بتا دیا ہے عرب والوں نے آپ کو عرب کا بھی امام مانا ہے عجم کا بھی امام مانا ہے لہذا فکر رضا آپ نے اقائد حقہ پر بھرپور دلائل دے کر عقید احل سنت کی اتنی بڑی ترجمانے کی ہے کہ قیامت تک کے لیے آپ کی تحقیقات کافی ہیں اور شفا دینے والی ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے میری سادری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے امیہ قائد و نظریات حقہ پر قائم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اس کنفرنس پر میرے اور ہم سمجھے کہ ہم صرف روٹی کھانے آئے تھے ہم صرف لنگر کھانے آئے تھے میرے بھائیوں سوچ لے کے جاؤ جذبہ لے لے ولولا لے جاؤ جہاں بھی بیٹھو اپنے مسلح کی خدمت کرو پرچار کرو مسلح کے مجاہد بن جاؤ دائی بن جاؤ اور بتا دو کہ پیر صاحب ہم نے بارو شریف کا لنگر کھایا ہے پھر درس بنایا ہے اپنے علاقے میں مسلح کا کام کیا ہے رافظیت و خرجیت و ناصبیت کے تاج کھٹے کیے ہیں ہم نمک حرام مرید نہیں ہیں بلکہ دین کا کام کر کے ہم نمک حلالی کرنے والے مرید ہیں یہ جذبہ لے کے جاؤ تب ہمیں اس کا حاصل حاصل ہوگا سمر حاصل ہوگا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے مسئلہ کے حق پر ہمیں زندہ جب تک ہیں جب تک ہم ہماری سانسوں میں سانس ہے اس عقیدے سے وفا 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 ہی کرنے کی توفیق عطا